آج جو روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ بات مجھے حضرت جبرائیل نے بتائی جناب جبریلی امین نے قسم اٹھا کر فرمایا یہ بات مجھے حضرت میکائل نے بتائی اور حضرت میکائل علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا یہ بات مجھے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بتائی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے فرمائی اور اللہ سبحانہو تعالیٰ نے ایک دونی تین قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی فرمایا مجھے اپنی عزت کی جلالت کی اور سخاوت کی قسم جس شخص نے بسم اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آخر تک پوری سلح فاتحہ تو میں اس شخص کو بخش دوں گا اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا زندگی بھر کی نیکیاں قبول کروں گا اسے قبر کے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھوں گا اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی گبراہت کا دن ہوگا پریشانی کا دن ہوگا حساب کتاب کی فکر میں اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی حالت کا دن ہوگا اس وقت کی سب سے بڑی پریشانی سے بھی اس بندے کو بچا ہوں گا اور پھر کرم بلائے کرم یہ کہ وہ بندہ انبیاء اور صالحین کی میعیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا معمول بنا لیں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھا کریں دنیا و آخرت کی آفیت اور برکت اور خزانے اس عمل سے حاصل ہوں گے